سلمان ایڈیٹس کے دوستو اسلام علیکم دوستو اردو زبان کتنی میٹھی اور شیرن ہے اس کا احساس اگر کسی نے دلایا تو وہ زیہ مہین الدین صاحب دے ایک ایسی آواز جسے سن کر دل کو سکون ملے ایسا انداز بیان جو سینے میں اتر جائے ایسا لہجہ جو روح کو گزہ بکشے اردو زبان کا یہ عظیم چراغو ظاہری طور پر گل ہو گیا لیکن اس کی روشنی ہمیشہ زندہ رہے گی دوستو زیہ صاحب کی اگر ایک فکرے میں تعریف کی جائے تو وہ ایسی شخصیت تھے جن کی آواز اور لہجے کی انفرادیت فن و آداب سے محبت کرنے والوں کے لئے استاد کی مانن تھی دوستو ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ شیر پڑھنے کا قدیم و جدید انداز ایسا تھا کہ علم و فکر سے میرزن انسان اشک اشک کر اٹھتا تھا مدب کی جو خدمات زیہ صاحب نے کی شائع ہے یا دہی کسی اور کے حصے میں آئی ہو انہوں نے دوہزار چار میں کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ ناپا کی بنیاد رکھی اور کئی سال تک اس اکیڈمی کے سربرا رہے دوستو حکومت پاکستان نے فن کے لئے خدمات کے اتراز میں سیاہ صاحب کو دوہزار تین میں ستارہ امتیاز اور دوہزار بارہ میں حلال امتیاز سے بھی نوازا خدا انہیں اپنی جہوارہ رحمت میں جگہ دیں آمین